اسلام علیکم میری یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں کافی برطن ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کھانے میں روٹیاں بنا رہی تھی یہ میں وہی سے سٹارٹ کر رہی ہی جو میں نے آلو کی آلو کی میں کے کٹلز بنائے تھے اس کا نیکس پارٹ بتا رہی ہوں میں آپ کو اس کے بعد میں نے یہ بنائی تھی روٹیاں ہزبینڈ نے بنا کر دیا تھا آلو کی میں کا کٹلز کھانے سے تو پھر میں نے بنا دیتا آلو مٹر کی تاہری دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی کم کونٹیٹی میں بنائی تھی کیونکہ صرف ہزبینڈ کو ہی کھانی تھی اور یہ کھاتے وقت کی ہے میں آپ کو اس کا ریویو بھی دے رہی تھی آلو کی میں کے کٹلز کا اور یہ ہزبینڈ آلو مٹر کی تاہری دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہزبینڈ بھی کھانا انجوائے کر رہے تھے اور سردیوں میں اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی کافی سردیوں میں سبزی وغیرہ کافی اچھی لگتی ہیں اور کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے تو یہ ہے اکھروٹ پاک تھوڑا تھوڑا کھاتے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں سردیوں میں میٹھا رات کو کھانے کے بعد کی طلب لگتی ہے اور میٹھا کھانے کے بعد رہ جاتی ہے پھلی تو یہ پھلی بھی کھانی ہوتی ہے سردیوں میں لازمی اور آپ لوگ بتائیے گا کیا آپ لوگ روزانہ پھلی کھاتے ہیں یا کیسے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں تو روزانہ آتی ہے پھلی روز ہی پھلی کھاتے ہیں ہم لوگ اور یہ نیکس ڈے کا کلپ ہے میں ہمیں گھر پہ گئی تھی تو ہمیں گھر پہ بناتا ہے یہ ہرا لستن گجراتیوں کی فیموس ڈش ہے جو ونٹر میں ضرور بنتی ہے اور یہ بینگن کا بھڑتہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر یہ دہی مکس کر رہے ہیں اور ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں لستن باجرے کی روٹی ہے اس کے اوپر ہرا لستن ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ گھی کا بھگار ڈال رہے ہیں اور ہم لوگ اجراتی ہیں تو اس وجہ سے یہ کافی بنتا ہے سردیوں میں اور اگر آپ اس کی فل ریسپی چاہیے تو میں نے اپنے چینل پر ڈالی بھی ہے میں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے پوری ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھگار ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہے ہیں دیکھیں آپ آپ لوگ کھاتے ہیں نہیں کھاتے مجھے بتائیے گا اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ اور کافی طاقتور بھی ہے یہ اور یہ دیکھیں میں نے پلیٹ بنا لیتی اپنی یہاں پر میں نے بھرتا بھی لے لیا تھا دہی بھی لیا ہے اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ٹرائی کیا ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دیکھیں یہ آپ کے لیے میں نے ایک سپون بنایا ہے دیکھیں انجوائے کیجئے آپ لوگ بھی اور یہ شام کا ٹائم تھا یہ ساموسے رول اور یہ پکوڑے بھائی لے کر آئے تھے چھائے کے ساتھ یہ انجوائے کیا تھا اور میں گھر آگئی تھی اللہ حافظ